اسلام علیکم خواتین حضرات شروع کرتے ہیں آج کا حس پہ حال میں ہوں جس کا میزبان جنہیت سلیم خیزن شو کا آغاز کہہ رہے ہیں سابق شاہ صاحب کلیجہ موں کو آتا ہے سابق کہتے ہو نہیں کہہ کہہ توں کہہ اچھی کہنا پہلی آری سابق ہوئے ہیں سابق وزیر خارجہ محترم جناب شاہ محمود قریشی صاحب بہت شکریہ جنید کلیجہ موں کو نہیں آنا چاہیے بلکہ آپ سے تو ہم مبارک بھی چاہتے ہیں اور تائید بھی چاہتے ہیں کہ کس طرح لوگ شاہ محمود اور عمران کی وجہ سے پی ٹی آئی کے جلسوں میں کھچے چلے آ رہے ہیں بہت شکریہ عمران کی وجہ سے نہیں شاہ صاحب عمران کو کون سننے آتا ہے آپ کو دیکھنے آتے ہیں لوگ بات یہ ہے کہ ہم اپنے لیڈر کو جب لیڈر مان لیتے ہیں تو پھر گفتگو میں بھی ہم اس کو اوپر ہی رکھتے ہیں وہ ہمارا لیڈر ہے ہمارا بھائی ہے اور پوری پاکستان کی عوام کا لیڈر ہے مگر یہ دیکھو کہ ہمارے جلسے میں پل درنے کو جگہ نہیں ملتی درید ہم تو یہ سوچ رہی ہیں کہ جتنا رش پڑ رہا ہے ہم بھی تیٹر ڈراموں کی طرح اتوار والے دن دو شو ہی رکھ لیا کریں لیکن کیا جی عمران گان کی تقریر پونہ پونہ گھنٹہ لوگ تسلی سے بیٹھ کے سنتے ہیں جب آپ تقریر کر رہے ہوتے ہیں فیصل جعوید ہر پانچ منٹ بعد آپ کو چٹ پکڑانے آ جاتا ہے کہ بس کریں بس کریں بس کریں وہ جو چٹیں آ رہی ہوتی ہیں کبھی آپ نے کوئی چٹ پڑی ہے نہیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہی کہہ رہے ہوں گے فیصل جعوید صاحب کہ بس کریں ارے نہیں بھائی عمران چٹ بھیج رہے ہوتے ہیں کہ محمود کچھ کے ڈک جو بات وہ خود نہیں کہہ پاتے وہ کہتے ہیں کہ شاہ محمود اپنے مو سے نکالے گا تو عوام سمجھ جائے گی اور اس کا اثر بھی ہوگا اس لیے چٹیں آ رہی ہوتی ہیں کہ وہ بھی کہہ دیو شاہ جی کہ وہ بھی کہہ دیو کہ اے بھی کہہ دیو تو پھر وہ بھی کہہ دیو کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بولنے کا جو انداز جو ولولہ اور جو مرسہ اردو اللہ تعالیٰ نے انعائد کی ہے آپ کی بھائی کو وہ پھر عمران خان کے حصے میں تو نہیں آسا ہے اس لیے وہ چٹیں آ رہی ہوتی ہیں پھر ہمارا یہ پروگرام بہت شوق سے دیکھتے ہیں میں صرف اطلعان ارز کر رہا ہوں اطلعان خان صاحب کے پروگرام ہمارا بہت شوق سے دیکھتے ہیں آج کل کوئی گل نہیں ڈھلے ہوئے ہوئے وہ جب بندہ وزیراعظم ہوتا ہے نا وہ دو پروگرام نو بچائی دائے سجیو کھبیو لنگ جاوو اور ویسے بھی جو نے یہ ان کا پیٹ پیچھا ہے انتہائی عزت اور احترام کرتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ پی ٹی آئی میں سینئر موسٹ آدمی شاہ محمود ہی ہے اور جس طرح کے سیاست کے دعاو پیچ شاہ محمود جانتا ہے کوئی اور دوسرہ ان کا ممبر نہیں جانتا ویسے بھی شاہ جی آپ کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ مقصوص حلقوں کے ساتھ آپ کے بڑے مقصوص تعلقات ہیں لیکن آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ صرف پی ٹی آئی کے ساتھ کر رہے ہیں ہم پی ٹی آئی کو ہی مقصوص سمجھتے ہیں یہ جو آپ مقصوص پہ اتنا سٹریس کر رہے ہیں وہ ہم پی ٹی آئی پہ کرتے ہیں ہم ہر چیز اپنا اوڑنا بچھونا پی ٹی آئی کو سمجھتے ہیں اور جنیت یہ بھی یاد رکھئے کہ عوام کے دن بھی جب بدلیں گے تو پی ٹی آئی کی وجہ سے ہی بدلیں گے انشاءاللہ پاکستان کو ہم اس مقام تک پہنچا دیں گے کہ لوگ خود اپنے موں سے کہے گے کہ بس کر دیو ہن ہن کی انگلینڈ نہ لو اگے لگنا جے اگر آپ کو دوبارہ حکومن مل جاتی ہے تو پھر آپ نیا پاکستان بنائیں گے یا نما نکور پاکستان بنائیں گے دیکھو نمیں آلے تے وچوں میں ستری دوڑ گئے نہیں اب جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارے پاس ٹیم ہے ان میں محنت اور وفا کوٹ کوٹ کے بری ہے اس لیے نئے نکور پاکستان کا نقشہ تیار ہوگا اور انشاءاللہ لوگ کہیں گے کہ واقعی نما نکورے بھائی فاسٹ بولر ہلا دیو شاہ جی ماشاءاللہ جیسی آپ کی پرسنیلٹی اور آپ کی اردو ہے نا آپ ترکی ڈراموں کے ہیرو کے ابو کا رول کر سکتے ہیں اگر پاکستان میں ہیرو کا رول مل رہا ہے تو کیا ضرورت ہے ہیرو چھوڑ کے اتھے جا کے ہیرو جے اب بیدہ رول کر لگا ایک عمر ہوتی ہے اور اللہ کے فضل سے سیاست پہ اس وقت جو عروج اور جو عمر ہے شاہ محمود کی ابھی ہیرو ہی کاسٹ ہوں گے شاہ جی آپ ہیرو ہیں اور جنوبی پنجاب کی سیاست کیا آپ حقیقی دولہ ہیں ارے آپ کی اکل کہیں گھاس چرنے تو نہیں گئی ہوئی آپ صرف جنوبی پنجاب کی سیاست کے دولہ کہہ رہے ہیں پورے پاکستان کی سیاست کے دولہ کا ہو بھائی جنوبی پنجاب کا دولہ بنا رہے ہو جدی جنج تین چار کلومیٹر تھے پیدل ہی ٹور پہندی اور جی اللہ اللہ کر کے گڑی کرائے تھے لیا انہیں رستے چکت دیا رہی پینچر ضرور ہو نا بلکہ جنوبی پنجاب کے دولہ کا تو میں نے گاڑی کا انجن کھلتے ہوئے بھی دیکھا شاہ جی اگر دولہ پیدل جا رہا ہو نا تو وہ نئے تلے والے خسے کو مٹی سے بچانے کے لیے پیروں سے اتار کے بھگل میں دھوا لیتا ہے ارے صرف مٹی سے بچانے کے لیے نہیں چور سے بچانے کے لیے بھی شاہ جی تو سی شو مکا کے جنوبی پنجاب جانا نہیں ارے میرے دوست اب تو چوری اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہر شادی میں چور اور جیب کترے خامخا گس جاتی ہیں اس لیے جنید میاں اپنی جتی بغلی چی ٹھیک ہون دی ہے بلکہ اب تو جلسوں میں بھی اعلان کرنا بڑتا ہے کہ اپنی جیب اور جوتی کا دیان خود رہے ہیں اور جتنا پی ٹی آئی کے جلسے میں رش ہوتا ہے جتنا آدم مکتھا ہوتا ہے جتنی عوام آتی ہے اپنی اپنی جیب دا تے جوتی دا دھیان رکھنا ہی چاہی دا شاہ جی چلسے دے چار چفرے چار پنج بینر رہا دیا کرو مائک پہ اعلان کرتے ہیں آپ جیسے لوگوں کے لیے جنہیں بینر پڑھنا نہیں آتا جو بینر کے نیچے کھڑے ہو کے کلیرنس سیل کو کلیرنس سیل پڑھ رہے ہو کے کیا کر رہے ہیں شاہ جی میں نے وہ لیول کیا ہوا اے لیولی چھ رہا ہے شاہ جی چھوٹ بولن ڈیا جی اے تے علیتہ کا اپنا ویڑا نہیں لیول کر سکیا کر دین کھا رہا لے لیولیٹ اور پھر کے اچھا نیما کر دین دا تو میرے دوستو بات یہ ہے کہ یہ نون لیگ والے سمجھتے تھے پیپلز بارٹی والے سمجھتے تھے کہ یہ ہمیں حکومت سے نکال کے چین سے بیٹھ جائیں گے انہیں اب عوام چین سے نہیں بیٹھنے دے گی بھئی میں تو عمران جہاں ہیں وہاں خوش ہیں ہمیں کوئی فرط نہیں پڑنے والا وہ کیا کہتے ہیں وہ تو خوشبو ہے عواموں میں بکھر جائے گا مسئلہ پھول کا ہے پھول کدھر جائے گا اور یہ جو لندن میں پھول بن کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کچھ خدا کا خوف ہونا چاہیے یہ دیکھئے ان کے عراقین ان سے ملنے کے لیے ان سے بات کرنے کے لیے ان کے ساتھ بیٹن کرنے کے لیے انگلینڈ جا رہے ہیں جس طرح کبھی ایم کیو ایم جایا کرتی تھی ان کو کچھ خیال ہی نہیں ہم ملک کو یہاں چھوڑ کے گئے تھے اور انہوں نے دیکھے چند دنوں میں کیا ملک کا حال کر دیا ہے اور آپ کیا جانتے ہیں کہ یہ نون لیگ کے عراقین وہاں نواز شریف کو یہ کہنے گئے ہیں کہ غان خود تو چلا گیا ہمیں پھزا گیا کیونکہ یہ لوگ پی ٹی آئی کے جلسے دیکھ کے چکرا گئے ہیں اب شہباز شریف بھاگا گیا ہے بڑے بھائی کی طرف وہ جیسے محلے میں لڑائی ہو جائے تو نہیں کہتے اتری کھلو میں اپنے وڈے بھر آنو لین کے آنا ہاں یہ شباز شریف ان وڈے بھر آنو لین کے آئے مگر اب یہ جان لے کہ عوام شاہ محمود کے ساتھ کھڑی ہو چکی ہے عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے نا شاہ جی عمران خان کے ساتھ میں کھڑا ہوتا ہوں عوام ادھر میرے ساتھ کھڑی ہوتی ہے جل سے اچھ میں ہوتے میں ہوتے ساتھ کی تسے ہوتے ہو یا میں نگل کر لیند یا پھر تسیになکشہ سمجھا لوں یہ نہیں عوام اور عمران کے درمیان دیوار آپ بنے ہوتے ہیں ہو 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 اسیر سوڑی ہوتے ہیں وگا ان تہہر سون تھا دیواری تو کھڑی ہو جب تPA لینے دیوار کی جگہ آپ پھل بھی کہہ سکتے ہیں اصل میں عوام اور عمران کے درمیان پل شاہ محمود ہے اور میلے ہمیں زبان نہ کھلا اصل بات تو یہ ہے کہ شاہ محمود اور عمران ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں ایک ہی کمیز کے دو بازو ہیں ایک ہی شلوار کے دو پہنچے ہیں ایک ہی جسم کے دو گردے ہیں ایک ہی دروازے کے دو پٹھے ہیں ایک ہی نیل کٹر کے دو حصے ہیں ایک ہی کنچی کی دو دارے ہیں اس لیے یاد رکھئے عمران خان شاہ محمود ہے اور شاہ محمود عمران خان ہے اس لیے شاہ محمود بول رہا ہو تو سمجھے عمران بول رہا ہے اور عمران بول رہا ہو تو سمجھے شاہ محمود بول رہا ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ میں نہیں بول دی اور لوگ کو میں نہیں بول دی میرے چو میرا شاہ بول دا اور ایک اور باپ آپ بھی دیکھئے گا اور چشم فلک بھی دیکھے گی جب پنجاب کے پچیس لوٹے بنے رہے تو ڈک کے ٹوٹ جانگے آئی مین عدالت ان کو ڈس کوالیفائی کرتے گا تو پھر حمزہ کیا کرے گا آپ جانتے ہی ہیں جب لوٹا نہ مل رہا ہو تو انسان کس طرح باگ دوڑ کر رہا ہو اس لئے شریف خاندان کو ہوش کے ناکھن لینے چاہیے یہ کس قدر ہوچیت کنڈوں پہ اتر آئے ہیں آج آپ نے خبر سن ہی لی ہے عثمان بزدار صاحب سابق وزیر اعلیٰ ان سے گاڑیاں واپس مانگ لی گئی ابے اقل کے اندو ایک سابق وزیر اعلیٰ عثمان بزدار رکشے میں بیٹھا ہوا کتنا برا لگے گا بچائے اس کے کہ سابق وزیر خارجہ کو گاڑیاں دیجئے سابق وزیر اعلیٰ سے گاڑیاں واپس لے انتو اگلہ شروع کر دیتیانے جدے تو پھر تیرا مو ہی چومنا پہنا ہے ناظرین نیا مجھے لینا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہی ہے آپ یہ سن کے حران ہوں گے کہ پاکستان جو ہے وہ ان ٹاپ ٹین کنٹریز میں ہے جہاں پہ درجہ حرارت بھی بڑھ رہے اور محولیاتی تبدیلیاں بھی تیزی کے ساتھ رونما ہو رہی ہیں بھائیزن یہ تو آپ میرا خیال کہیں نہ کہیں سے سونی چکے ہوں گے کہ یہ جو مئی ہم گزار رہے ہیں یہ اکسٹھ سالوں کا پچھلے اکسٹھ سالوں کا گرم ترین مئی ہے اکسٹھ سالوں کا گرم ترین مئی ہے یعنی انیس سو اکسٹھ میں جو مئی تھا وہ اتنا گرم تھا انیس سو اکسٹھ میں اکسٹھ سال ہی بنتے ہیں آج اور پچھلے جو مارچ گزر ہے وہ بھی اکسٹھ سالوں کا گرم ترین مارچ تھا اور آنے والے جو دو مئینے ہیں ان کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے کہ یہ گرمی کی شدت جو ہے یہ ہمیں کیا ریکارڈ قائم کرے گی اور ہمارا کتنا نقصان کرے گی اللہ پاک رحمہ الرحمن اصلا میں نے پتے کہ ہم یہ عداد و شمار سن سن کے تھوڑے سے ڈیٹ بھی ہو گئے ہوئے ہیں آدھی بھی ہو گئے ہوئے ہیں ہم گرمی کی شدت کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے طور پر کچھ توڑ کر لیتے ہیں لیکن اس کا کوئی جو مستقل حل ہے اپنے تہیں جو افراد کر سکتے ہیں حکومتیں کر سکتے ہیں وہ تو الگ ہے جو افراد بھی کر سکتے ہیں کئی دفعہ ذکر کیا ہے درخت لگائیں نہیں کرتے نہیں لگاتے وہ ہم نہیں کرتے اور اب ہم نے حیران ہونا بھی چھوڑ دی ہے یار یہ تو ہر دفعہ سنتے ہیں کہ فلان دن گرم ترین تھا گرمی کا اتنے سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا لیکن اب صورتحال بھائی جان میں جو دیکھ رہا ہوں جو سن رہا ہوں جو ریپورٹس پڑھ رہا ہوں وہ دل دہلا دینے والی میں آپ کو صرف ایک موٹی سی ریپورٹ سناتا ہوں جو آپ سن کے بہت حیران ہوں گے کہ پچھلے بارہ برسوں کے دوران پچھلے بارہ برسوں کے دوران جو ہمارے عوصت درجہ حرارت میں جو اضافہ ہوا ہے وہ ہوا ہے چار ڈگری کا چار ڈگری کا پچھلے بارہ برسوں کے دوران چار ڈگری کا اضافہ ہو گیا ہے کسی بھی مہینے کا جو عوصت حق لگائی جائے چار ڈگری درجہ حرارت بڑھ چکا ہے پچھلے بارہ برسوں کے دوران اور انیس سو ساٹھ سے لے کر دو ہزار دس تک پچاس برسوں میں جو درجہ حرارت بڑھا تھا وہ ٹو پوائنٹ سیون ڈگری تھا یعنی پچاس برسوں میں جو درجہ حرارت میں اضافہ ہوا وہ صرف ٹو پوائنٹ سیون تھا جو بارہ برسوں میں اضافہ ہوا وہ چار ڈگری تھا بارہ برسوں میں یعنی دگنا اضافہ آلماست ہو گیا نا اور پچاس برسوں میں اس سے نصف اضافہ ہوا تھا اتنی تیزی کے ساتھ گرمی کی شدت بڑھتی چلی جا رہی اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے جو نقصانات ہیں جو اموات ہیں ہم مطلب جہاں جہاں جس جس جو بندہ جتنی جتنی جس کو اللہ تعالیٰ نے اسائش مہیا کی ہیں اتنا ہی وہ بے خبر ہے اتنا ہی وہ لا پرواہ ہے صورتحال سے سیدھی بات ہے ہمیں یہ تسلیم کر لینی چاہیے حقیقت کہ ہمیں اے سیز میں ائر کنڈیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں نہیں پتا چلتا کہ تھر اور چولستان کے لوگوں میں کیا بیٹھ رہی ہیں ان کی زندگیوں میں کیا عذاب آئے ہوئے ہیں ہمیں نہیں پتا چلتا مطلب میں اگر بتاؤں آپ کو صرف بھائی جان چولستان میں صرف چولستان کی بات کر رہا ہوں ایک ہزار سے زیادہ جانور جو ہے وہ گرمی سے نہیں پانی نہ ملنے سے مار گئے ہیں ایک ہزار سے زیادہ جانور اور ان لوگوں کا تو جو کل اساسہ ہوتا ہے وہ جانور ہی ہوتے ہیں یہ بلکل صرف جہاں پہ انسانوں اور جانوروں کے جو پینے کے لیے پانی ہے اس کا واحد سارا جو ہے وہ ٹوبے ہو ٹوبے 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 ٹوے میں پانی کٹھا ہو گیا بارشوں کا تھر میں چار ہزار کے قریب ٹوبے ہیں اور اس وقت عالم یہ ہے کہ چار ہزار میں سے صرف اٹھائیس ٹوبوں میں پانی ہے اور باقی سارے سکھ گئے ہیں اور وہاں پہ صرف جانوری نہیں انسان بھی بستے ہیں اور یہ گرمی کی جو شدت میں اضافہ ہو رہا ہے ایک یہ محولیاتی تبدیلیوں پہ نظر رکھنے والی ایک تنظیم ہے جرمن ووچ اس کی رپورٹ ہے کہ دو ہزار سے لے کے دو ہزار بیس تک پوری دنیا کو جو اس بڑھتی ہوئی گرمی یا محولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے جو مالی نقصان ہوئے ہیں وہ دھائی ہزار ارب ڈالر ہے دھائی ہزار ارب ڈالر ہے اور پاکستان کو پنتالیس ارب ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے محولیاتی تبدیلیاں پوری دنیا کتنی جگہ تو آگی لگی سر جی بلکل ہے لیکن آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ پاکستان جو ہے وہ ان ٹاپ ٹین کنٹریز میں ہے جہاں پہ درجہ حرارت بھی بڑھ رہے اور محولیاتی تبدیلیاں بھی تیزی کے ساتھ رونما ہو رہی ہیں ٹاپ ٹین کنٹریز میں ہے پاکستان یہ بھی ہمیں حقیقت تلخ حقیقت ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے اللہ واف کر دیں یعنی پاکستان کوئی عام ملکوں میں نہیں ہے پاکستان اس وقت ورسٹ کنٹریز میں شمار ہو رہا ہے پاکستان آگے بارشیں بھی تو ہوں گی اللہ کرے بارشیں ہوں لیکن ابھی تک تو حقوں سے بہت کم بارشیں ہو رہی ہیں ابھی یہ جو ہماری گندم میں ہمیں نقصان ہوئے ہیں گندم کی پیداوار کم ہوئی ہے حالانکہ ہم بمپر کراپ جو ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے لیکن جس گندم نے اپریل میں پکنا تھا جا کے وہ مارچ میں ہی پاک گئی تھی گرمی کی شدت کی وجہ سے پہلے ہی پاک گئی تھی اب پہلے پکنے سے فائدہ نہیں ہوا پہلے پکنے سے جو اس کے دانے کا وزن تھا وہ بنی نہیں سکا ہلکا رہ گئی ہلکی گندم رہ گئی سر دبائی والوں نے مصنوعی بارش جو ہے وہ ریگولر بیسس پہ شروع کر دی ہے ہمیں بھی کچھ اس طرح سے سوچنا چاہیے ہم اس کا ذکر کر چکے ہیں کہ مصنوعی بارش ہے اس کا ایک حال ہے اور اس وقت جب ہم نے اس کا پہلی دفعہ ذکر کیا تھا تو ہم نے یہ بتایا تھا کہ بہت مہنگی ہے مصنوعی بارش کوئی مطلب سستہ سودا نہیں ہے لیکن اب شاید اتنی مہنگی رہی نہیں ہے کیونکہ اس سے جو نقصانات ہو رہے ہیں وہ اس کی کاؤس سے کہیں زیادہ ہو رہے ہیں یہ جو کہت سالی ہے اور اس سے یہ دیگر فصلوں کا نقصان ہو رہا ہے جانوروں کا نقصان ہو رہا ہے انسانوں کا نقصان ہو رہا ہے یہ اس کی نسبت دیکھا جائے ہیں تو اب یہ جو مصنوعی بارش ہے نا یہ اتنی مہنگی نہیں رہی اور میرا خیال ہے کہ ایک اندازہ یہ ہے کہ اگر ایک کلومیٹر کے علاقے پہ آپ مصنوعی بارش کرتے ہیں نا تو آپ کا تقریباً دس لاکھ روپے لگ جاتا ہے ایک کلومیٹر پہ تو اگر آپ دس کلومیٹر پہ کرتے ہیں تو آپ کا ایک کروڑ روپے لگتا ہے دس کلومیٹر کا علاقہ بھی تو بہت ہوتا ہے نا اگر وہاں پہ قیمتی فصلیں لگی ہوئی ہیں بلکسی اور یہ جو میں بارش کی کاؤس بتا رہا ہوں یہ بیس میلی میٹر کے قریب ہے بارش ہے تو بیس میلی میٹر کے قریب ہے اگر بارش آپ نے ایک کلومیٹر پہ کرنی ہے تو وہ آٹھ سے دس لاکھ روپے آپ کے لگیں گے سر جی کہ یہ جو مصنوعی بارش ہے بڑی کامیابی ہے ویسے تو اس مصنوعی بارش میں نہا کے پت مر جاتی ہے کہ اب تمہاری پت مرتی ہے اگر نہیں مرتی تمہاری پت بھی سپیشل ہی ہوگی نا ان کے گھر والے تو بارش میں اس کو باہر ہی نہیں نکالتے کہ یہ اسمانی بیجلی نہ گر جائے تو آپ کی گلی میں تو اتنا پانی ہو جائے تو آپ کو نکل ان دیتے کہ کہیں پاپا ڈو بھی نہ گئے یہ سب سے زیادہ جو افسوسناک بات ہے نا اور یہ فیکٹ بھی ہماری نظروں سے اوجل ہے کہ اب تک کی گرمی سے صرف کراچی میں بیس سے زیادہ اموات واقع ہو چکی ہیں اور یہ حقیقت بھی ہم نہیں جانتے کہ ہر سال گرمی سے وطن عزیز میں پانچ سو سے زیادہ لوگ موت کے موہ میں جاتے ہیں اور اس سال خدشہ یہ ہے کہ یہ تعداد ایک ہزار سے تجاوز کر جائے گی اللہ رہا وہ ہیٹ ویو ہم ہیٹ ویو بھی سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیوں خاص چیز ہے کیوں خاص فنومنہ ہے ہیٹ ویو ہیٹ ویو کا مطلب ہے لو چلنا یہ جو لو چلتی ہے ظاہر ہے کہ اس کی شدت میں اضافہ ہو گیا لیکن کم از کم ہم انفرادی سطح سطح پہ تو اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں جو لوگ چیخ رہے ہیں حکومتیں چیخ رہے ہیں درخت لگاؤ درخت لگاؤ درخت لگاؤ یہ درخت لگانے کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے درخت لگائیں اور ٹکا کے لگائیں گلیوں میں لگائیں محلوں میں لگائیں پارکس میں لگائیں گراؤنڈوں میں لگائیں ہر جگہ درخت لگائیں گے تو بچت ہوگی میں نے عرض کر دی ہے کہ چار ڈگری سینٹی گریٹ کا اضافہ ہو چکا ہے بارہ برسوں میں اور انفرادی سطح پہ ایک کام بہرحال یہ کرنے والا ہے کہ انتہائی لوگ کی صورت میں گھر سے نکلنے سے گریز کریں یہ جائے کہ آپ کو انتہائی ضروری کام ہے انتہائی ضروری کام ہے اشد ضرورت ہے اگر تو پھر آپ لوگ کی صورت میں گھر سے نکل سکتے ہیں اور وہ بھی اتیاتی تدابیر کر کے کو کپڑا بڑھوئی ہے دام کے برنا نہ نکلیں گھر سے بھائے بہت ہے اس وقت اس موسم کی لوگ جو ہے اس میں آپ اس کو survive اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے کیونکہ بھی ناظرین یہاں مجھے لینا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہی ہے پاہ جی سیکل کی ٹوب میں سے بھائن ہی نکل دی وہ تہاں نکل دی ہے نا تیرے کے موہلی چیز کو چوبے تھے ایسی کڑا سڑکتے تھا اوڈنڈیاں دیڑا پینچر ہو جاتا ہے باہو جی اوڈور باہر لگا ہوتا ہے توپ چھام ہے توپ بہت مات مار کا کئی نہ کئی سے وہ لیک ہو جاتی ہے ناظرین گرمی کی شدت میں جس مخلوق کی آج کل چاندی ہے اس کا نام ہے ایسی مکینک اور آج اس میں آل کے کٹیرے میں کڑا ہے ایک ایرکرنیشن مکینک کیا بات ہے جی آج کل تو ان کی اتنی عزت ہے جتنی بچے کے ٹیچر کی نہیں والدہ ان کے دل میں ہوتی کہ ساڑے بچے دا ٹیچر ہے یا رہا انہوں تو یہ آنکھ پڑا سر آپ نے فرمایا نا کہ ان کی چاندی ہے چاندی نہیں سر ان کا سونا ہے ہیرے ہیں یہ سیزن ہاں جی ہاں جی ہر چیز میں انہوں نے پیسے کمال لینے ہوتی ہے نیرا ویکھنے آئے نا ایسی کو چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے کئی لوگوں کو بیچاروں کو ریموٹ پہ ایسی سیٹ کرنا بلکل صحیح وہ سیٹنگ آگے پیچھے ہو جاتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں ایسی خراب ہوگی تو ان کو بلا لیتے ہیں یہ پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ ایسی تھی سارا ٹھیک ہے صرف ریپورٹ تھا کامے گند ہے ایک کمنٹ جی کھولنا پین ہے اس لئے ان بندہ انہوں کی کوئے نہیں کھولنا کھولنا وہ جی کھول کے ہمیں تین چار ادھر ادھر کار کر آگے ہوتے بات کہا جناب ڈیڑھ 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 تاٹھی میرے بات دنیا بھر میں جتنے بھی ایسی مکانک ہیں ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ ڈپلومہ اولڈر اٹلیسٹ ہوتے ہیں کچھ ان کو ٹیکنیکل نوہو ہوتی ہے پھر وہ ایر کنڈیشن کو ہاتھ لگاتے ہیں اس بندے سے پوچھ لیں کہ اس کی کوالیفیکشن کیا ہے سار جی میں نے بھی ڈپلومہ کیا ہوئے اتنا ساتھا جب سے اس ساتھ سے کام سیکھا اس سے بڑا ڈپلومہ اور کیا ہوگا جی تم نے اگر واقعی ڈپلومہ کیا ہوئے نا صرف یہ بتا دو کہ جو اے سی میں گیس پڑتی ہے اس کا نام کیا ہے ایسنہ نہیں پتا سار جی یہ تو ہرا سلنڈر ہوتا ہے اکی نیلا ہوتا ہے جتنی کام میں ہوتی ہے گیج لا کے اتنی پار دیتے ہیں ان کو گیس کے نام کا نہیں پتا لیکن گیس کی قیمت کا پتہ ہے اور وہ بھی دگنی کا دگنی کا اللہ تاڑی خیر کرے پچھو روپی یہ گیس لا کے ان کو ٹائی دی بیچی جانتے ہیں اور پائپ بھی پائپ بھی جو ڈالتے ہیں وہ بھی اسی طرح پیچھے سے جو ہے جو ریٹ پائپ کا اس سے ڈبل دو گناہ تین گناہ زیادہ آگے چارج کر لیتے ہیں لوگ جتنی گرمی پڑ رہی ہے آپ یہ اندازہ لگائیں کہ یہ جب آتا ہے تو اس کی طرف کس ترسی ہوئی نگاہوں سے لوگ دیکھتے ہیں جن کے گروہ میں اسی لگا ہوا ہے تیجیڑا ٹالی تھلے مجیڈ آگے ساؤنالا بند ہے نا وہ انہوں سلام دے جواب بھی نہیں دیکھتے ہیں انہوں پتہ ہوں تیا کہ ساتھ احمد لے دفرانی ہے اس میں ہائیڈرو فلورو کاربن اچ ایف سی پڑتی ہے یاد رکھو یہ تو کوئی کھانے والی شاہ نہیں ہے اینا انہوں چھ سال تک نہیں ہونا اچھا سار ایک مزید کی بات آپ کو بتائیں گھر میں اگر یہ ایسی ٹھیک بھی کرنی آیا ہے تو کہیں گے جی کیوں ایدھے پانچی آزار لانڈے ہو ارمینے انجی ہوئے گا تسی انہوں بیج دی ہو تی انہوں میں پندرہ کھزار دہ خرید لانا تسی نمال لانا بلکل یہ ان کا طریقہ ہوتا ہے اوہ بندے پائی وہ وہاں سے تاؤں تار دیتے ہیں کہ کسے مارے بندے کو اس کے ساتھ گرمیاں سکون سے گزر جائے اور آپ کو کیا ایسی کہہ دیتا ہے کہ میں نہ بندیاں اٹھاننا نہیں دینی اوہ پائی میرے یا جو آپ پندرہ ہزار کا ایسی مانگ رہے ہو اس کیوں تو ابھی کس نے بھی نہیں اتھ رہی اسی ہزار کا لیا ہے میں نے اچھا دنیا بھار میں ایئر کنڈیشنر کی جو ایوریج ہے جائے نا وہ پندرہ سال ہے اور ہمارے ہاں آٹھ سے دس سال ہے بلکل یہ صرف ان لوگوں کی وجہ سے انے نے بھو جی ان لوگوں کی وجہ سے نہیں اس ملک میں کٹھا ہی ہے نا کہ اس کے وہ جالیاں جولیاں باندھو ہو جاتی ہیں دوسرے لوگوں میں کٹھا نہیں ہے ہوا آشفاف ہے اس کے ساتھ پر اسی کی عمر بات جاتی ہے یا وہ کون سے ملک ہے جہاں کٹھا مٹی نہیں ہے میں وہاں شفٹ ہو جاؤں میری منزل وہی ہے لیکن ماں آپ کا دم گھٹے گا اس کا یا مٹی کٹھے گا اور اتنے لاد لے نا بنو باؤ جی ایسی جنکس کوئی بھی ہوئے انہیں گیس ضرور پانیوں دیے بلو دانواس اور پھر عام آدمی کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کتنی ڈالی ہے یا کتنے کی ہے یا کتنی کم تھی اپنے ساپ سے ہمیں بس کوئی لالو کے گیس کا ٹچ کر تو چلے جاتے ہیں مینے بعد پھر ایسی غراب ہوتا ہے پھر آ جاتے ہیں پھر کہیں گیس پہے گی یا لے مینہ پہلے تو ڈال کے گئے تھے اپاہ جی لیگ کر گئی ہے یا لیگ جی تو کر گئی ہوتے پینچر لا جا پھر اپاہ جی سیکل کی ٹوب میں سے والی نکل دی ہوتے تاں نکل دی ہے نا تیریر کے مو والی چیز کو چوبے تھے ایسی کڑا سڑکتے تھا اڈنڈیا ہوتے پینچر ہو جاتے اپاہ جی اونڈور باہر لگا ہوتا ہے توپ چھا میں توپ بہت مات مارتا کئی نہ کئی سے وہ لیک ہو جاتی ہے گالتری ٹھیک ہے بجلی چیک کرنا لے ٹیسٹر ہے مگر یہ پتہ نہیں ہوتا نا عام بندے کو کہ کتنی لیک ہوئی ہے کتنی آپ نے ڈالی ہے یہ ہم کہہ رہے ہیں میں آگے سے جی نال فوٹوان بناوں گا اور لوگوں کو بہا ہوں گا گیس دیاں گیس دیاں فوٹوان جی میں پار رہا ہوں پار رہا ہوں پار رہا ہوں سانو کی پتہ ہے کتنی پار رہے ہو وہ تو ہم دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں کہ پار رہے ہو نہیں باتا تو پھر گلے کیوں کرتے ہیں میرے کاروں بار کے پیچھے پہ آگے بہت اچھا دوسرا جو سب سے بڑا اور دل دکھانے والا فراد کرتے ہیں کہ انہوں نے لازمان آ کے چلو لوگ بھی یہ سوچتے ہیں کہ بھئی گرمیاں شروع ہو رہی ہیں اسے سروس گرا لے ایسی سروس ہو جائے تو اچھا ہے سروس میں یہ کیا کرتے ہیں میں نے کئی طفعہ جو بیچ میں جا لیاں شالیاں ہوتی ہیں ان کو نکال کے چاڑ چوڑ کے یا تو لیتے ہیں زیادہ زیادہ برشورش مار کے انہیں دوبارہ فٹ کر دیتے ہیں تو پیسے کنے لیندے نے بارہ سو روپے آ اور پوچھو کہ کیا کہ گیس پائیئے جی پھر وہی گیس پھر وہی گیس جی گیس تو ماشاء اللہ انہی پاندے نے کہ اگر دس کو سال کم کر لیندے نا دا اپنا گیس سٹیشن بڑھ گیا تھا ایک اور ان کا ٹپیکل فراود یہ ہوتا ہے کہ جی فلاں پرزا ہم نے ریپلیس کی ہے خاص طور پر کہتا ہی کٹ سڑ گئی سی اچھا وہ بندہ پوچھے کہ یار جو میری کٹ سڑ گئی تھی وہ کہاں ہیں اور تم نے جو نئی ڈال لیا کب لے کے آئے تھے ان میں نمی بات تھی نمی نئی ڈال دی ہے جی اچھے نئی ڈال دی ہے پرانی تو دے دو مجھے پھر کچھ نہیں ہوتا ان کے پاتھ کوئی بھی چیز تھی کران جائے تو مسٹری کےٹی ساڑتا ہے گڑی دی بھی کےٹ ساڑ جائے ٹی بھی کےٹ ساڑ جائے اسی دی بھی کےٹ ساڑ جائے او کرکٹ آلی کےٹ سونڈ سونڈ کے اندے موہ دے چڑ گیا کےٹ ساڑ جائے سار اگر بائی داو انہوں نے پرانہ پورزا کر چینج کر بھی دیا ہے تو وہ واپس مالک کو اس لیے نہیں کرتے انہوں نے کہیں اور آکے بیج دے نو وہ پائی تا دکار کےڈا ٹارمینیٹر رہنڈا جیڈی ایسی آلی کٹ کڑا آکے تو سی اس بندے جی فیٹ کرانی ہے بندہ انہوں نے پچھے کہ ساڑی خراب کٹ واپس کھا رہے ساڑے بچے پتیسہ کھان گے پیسے کھاڑے بچے تھے کٹ بھی کھا جاندے لے بیسے بہو جی اس موٹو پائی سے پوچھا جائے کہ اس کے ایسی کے ساتھ تلک کے ہے صرف ایسی دا بیل بچانہ آستے ساریاں گرمیاں برف والے کار کھانے نوکری کھا رہے اچھا ویسے واقعی ان ایسی والوں سے تنگ لوگ جو ہیں نا کئی اور کئی افوڈ بھی نہیں کرتے وہ اکثر ایسی ہوتے ہیں میں ہمارے ایک آرڈس تھے چھوٹے رول کرتے تھے مگر جانتے ان کو سارے لوگ ہیں میں ان کا نام نہیں لوں گا وہ بچہرے گرمیوں میں بیمار ہوکے اور سبتال جہاں پہ ایسی لگا ہوتا تھا نا جی وہاں کی پرچی بنواں گے داخل ہو جاتے کہ اندرس نے یار دستانی میں پرچی بنانا دے ساریاں گرمیاں میرے یہ سونیاں نکل جانتے ان کو کہتے بھی تھے نا کہ جی تسی ٹھیک ہو کہ اندرس نے نہیں مینی ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا غلط خبر پھیلانے والا جہنمی ہے آپ کس طرح اتنا ہیزی ہو گئے ہیں اس بات سے کہ خیار ایکو گال نہیں یا کس طرح نہیں آپ سوچ رہے گی یہ ہم کیا کر رہے ہیں اچھے جی ابھی ہم نے موسم کی گرمی کی شدت کی بات کی تھی تو ہم ذرا دوسری طرف گوھر کریں کہ ہمارے لب و لہجے میں اور ہمارے کردار میں اور ہمارے بیہیوئر میں بھی بڑی سخت گرمی آگئی ہوئی وہ بھی ہم محسوس کریں اگر تو ہم باقاعدہ اللہ معافی دے دے کئی جبوں پہ ہم جانور لگنا شروع ہو گئے ہمارا اخلاقیات جو ہیں اور ہمارا جو رویہ ہے دوسروں کے ساتھ وہ باقاعدہ جانوروں والا ہو گیا ہو گیا جس طرح جانور نہیں ایک جگہ پہ لڑ پڑتے اور وہ پھر چھوڑتے ہی نہیں یا مارنا ہے یا مار جانا ہے وہ ہماری حالت ہو گئی ہوئی میں یہ محسوس اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ کچھ ابھی ایسی پوسٹیں دیکھنے کو ملتی ہیں جی کہ آگے حالات پتہ نہیں کیسے ہیں تو بار کے ویزے کا بندوبست ضرور رکھیں ملک میں پتہ نہیں آگے کیا حالات ہونے یہ اس طرح کی پوسٹ چل رہی ہیں اور اس طرح کا محول بن رہا ہے کہ یارے تھے انہوں ملک رہنے لائے نہیں گا تو یار ملک میں تو ہم رہ رہے ہیں نا ہم لوگ ہیں نا اس میں ہر بندہ شامل ہے تو اگر یہ رہنے والا نہیں ہے تو ہم سب کو شرمندہ ہونا چاہیے کسی ایک کو نہیں سب کو شرمندہ ہونا چاہیے ہم سب کی وجہ سے یہ پھر ملک نہیں نا رہنے والا تو رہنے والا تو ہمارے رویوں کی وجہ سے لگتا ہے نہیں ہے تو ہم اپنے رویے کیوں نہیں ٹھیک کر رہے ہیں بار بار ہم نے اپنے شو میں بات کی ہے کہ جھوٹی خبر پھیلانے والا جہنمی ہے ایک آدمی کوئی پٹھی پوسٹ بنا کے یا غلط خبر بنا کے چھوڑتا ہے سوشل میڈیا پہ آپ بغیر تصدیق کے بغیر کسی بات کے اسے آگے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں وہ یار خدا کے واسطے یہ کوئی ملکہ چودری نہیں کہہ رہا یہ کوئی کانسلر نہیں کہہ رہا یہ کوئی ایم این اے ایم پی اے نہیں کہہ رہا یہ کوئی صدر وزیر اعظم نہیں کہہ رہا اللہ پاک کہہ رہے ہیں اللہ پاک کہہ رہے ہیں اپنی کتاب میں غلط خبر بھیلانے والا جہنمی ہے آپ کس طرح اتنا ہیزی ہو گئے ہیں اس بات سے کہ خیر ہے کو گال نہیں یا کس طرح نہیں آپ سوچ رہے گی یہ ہم کیا کر رہے ہیں ایک دوسرے کے متعلق اتنی شدید گندی گفتگو ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر اس قدر ایک دوسرے کو زلیل کر رہے ہیں اور یار سیاسی لیڈر ہیں ہمارے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کوئی پیغمبر نبی نہ سمجھ لیں اس طرح گفتگو نہ کریں اللہ سے ڈریں کبریں جو ہیں وہ بڑی چھوٹی ہوتی ہیں ہم ہر دوسرے دن کسی نہ کسی کا جنازہ پڑھتے ہیں اور پڑھتے اسی لیے ہیں اور جنازہ پڑھنا جو ہے وہ ضروری اسی لیے کہا گیا کہ جا کے کبر دیکھو جس میں اترنا ہے بس کرو یار لیڈر کو لیڈر رہنے دو یہ شخصیت پرستی جو ہے یہ تو تباہ کر دیتی تباہ کر چھوڑتی ہے آپ بالکل اپنے لیڈروں کی بالکل حمایت کریں بالکل ان کے ساتھ پیار کریں بالکل یہ کرنا چاہیے مگر اس حد تک نہ چلے جائیں کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ مذہب بھی بھول جائیں ان کو مذہب سے بھی آگے لے جائیں آپ یہ نہ کریں خدا کے واسطے ایک دوسرے کے ساتھ پیار مبت سے گفتگو کریں اور گفتگو کو گفتگو کی ہاتھ اخلاقیات کا دامن نہ چھوڑیں یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوگا ہے کہ مجھے حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے دنیا پہ بیجا گیا ہے ہمیں کیا ہوتا جا رہا ہے ہم کیوں اتنے شوخے اور اتنے بتمیز ہو گئے ہوئے ہیں ہمیں کیا ہو گیا ہے کیا ہم نے نکال لینا ہے اس کام میں سے کیا کر لینا ہے ہم نے ہم کدھر کو جا رہے ہیں آج مرے کل دوسرا دن اپنے مرے ہوئے دوست احباب کو اپنے مرے ہوئے بزرگوں کو اپنے مرے ہوئے بہن بائیوں کو اپنے مرے ہوئے محلے داروں کو دیکھیں ان کو یاد کریں کہ وہ مر گئے انہیں انہیں ہنکدھی نہیں واپس آنا یہ یہاں پہ میں اکثر بیٹھ کے کہتا ہوں کہ ہم کئی درس کئی دفعہ ہم شو ریکارڈ کر رہے ہوتے تھے تو وہ امان اللہ خان صاحب ادر آ کے کھڑے ہو جاتے تھے اور بریک جب ہوتی تھی تو بیچ میں وہ اونچی آواز میں کہتے تھے اسلام علیکم جمعہ صاحب اب آ سکتے ہیں امان اللہ خان ادر نہیں چلے گئے ہوئے تو ہم سب کو یہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھ کے تو اس سے سبق اصل کرنا چاہیے ہم کس طرف کو چل پڑے ہوئے ہیں کہ اتنی شدت آگئی ہوئی ہے ہمارے اخلاق میں ہماری بتتمیزی میں ہمارے لبو لہجے میں اس قدر بتتمیزی اور اتنا خطرناک ہو گیا ہمارا لبو لہجہ کہ ہم یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ ملک قبل لینے کے قابل نہیں رہے ہمارے رویے اتنے غلیز ہو گئے ہوئے ہیں اتنے گندے ہو گئے ہوئے ہیں ہم باز ہی نہیں آ رہے ہیں غصہ مجھے اس بات کا چڑ رہا ہے پہلے بھی ایک دو دفعہ میں بات کر چکا ہوں کہ وہ ایک پوسٹ چل رہی ہے میرے حوالے سے کہ مجھے نواز شریف صاحب نے پچاس لاکھ روپیہ میری والدہ کو کینسر ہو گیا تھا تو دیا تھا اب میں بتا رہا ہوں یار جس بندے نے یہ پوسٹ لگائی اس کی ماں اپنی نہیں ہے وہ خود انسان نہیں ہے کینسر ان کے گھر کا رستہ نہیں جانتا تم کیوں یہ کر رہے ہو کیوں یہ بیغیرتی کر رہے ہو کیوں یہ بیغیرتی کر رہے ہو کسی کی ماں کے مطلق یہ کیوں لکھ رہے ہو کیوں پھینک رہے ہو چھتیس دفعہ بتا چکے ہیں چھتیس دفعہ یہ کہہ چکے ہیں ہم کسی کے ماں بہن کی کسی کے بزرگ کی کسی کی عزت کرنے کے قابل ہی نہیں رہ گئے ہمیں سمجھ نہیں آ رہے گی ہم یہ کیا کر رہے ہیں کیا ہو گیا یار خدا کے واسطے جانے دیں بس کر دیں سب نے مر جانا ہے نہ ہم نے رہنا ہے نہ اور کسی نے رہنا ہے یہ مجھے یہ بیچ میں تو پوسٹ جو میرے حوالے سے تھی ایسے یاد آگئی ہماری ایک بہن نے مجھے یہ میسج کیا کہ خدا واسطے یہ بات کیا کرو ہر ہفتے کیا کرو یہ بات اپنے پروگرام میں کہ لوگ کدھر کو جا رہے ہیں یہ سوشل میڈیا دیکھ کے تو بڑی حیرانگی ہو رہی ہے کہ کیا بنے گا اس ملک کا یہ کیوں ہم اس طرح کی گفتگو شروع کر بیٹھے ہیں ملک کو پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے ملک برباد ہو جانا ہے ملک لے دے گئے ملک بیڑا گھر کو گیا وہ یار خدا کے لیے جانے دو اپنے اپنے گریبانوں میں جانکو اور اپنا اپنا کام کرو یہ ملک کہیں نہیں جاتا یہ ادھر ہی ہے اپنے لب و لہجے پہ اپنے اخلاق پہ دھیان دیں بلکل وہ یہ افسوسناک رویہ آج کی جو افسوسناک خبر ہے جو ساروں کے لیے بہت افسوسناک ہے عالم اسلام کے لیے بھی بہت زیادہ افسوسناک ہے وہ یو اے ای کے صدر شیخ خلیفہ بن زید اللہیان وہ تہتر برس کے عمر میں انتقال کر گئے ہیں اوہ انہا لاللہ دو ہزار چار میں غالباً انہوں نے صدارت سنبھالی تھی یو اے ای کی اور یو اے ای نے ان کے دور میں بے مثال ترقی کی نہیں جی کوئی کسی نے رہنا ہی نہیں آئی یو اے ای کو یو اے ای بنانے میں ان کا بہت زیادہ روز یہ گفتگو ہی رہ جانی ہے نا جی دیکھے نا کوئی بھی ہو بادشاہ ہو یا ایک عام آدمی ہو یہی گفتگو رہ جانی ہے کہ فلان ہے یار بڑا اچھا کام کیا فلان یار بڑا اچھا انسان تھا فلان یار بڑا اچھا ملتا تھا فلان گفتگو بڑی اچھی کرتا تھا آپ درہا تھوڑا دھیان تو دے نا تھوڑا یار بریکاں تے لاؤ تھوڑی یہ جی اپنی یہاں واگاں تے کھچو کس کوڑے تے سوارو تھوڑا جی کھچو واگا نو اور یہ یاد کرو یہ دیکھو کون کدر چلا گیا ہے اور کون آپ کو اچھا لگ رہے اور کس وجہ سے اچھا لگ رہے اچھا وہی انسان لگتا ہے جس کی زبان ہے جس کا اخلاق اچھا ہے ناظرین یہ تھا آج کا اسپہال اور آج کی چھوٹی سی بات یہ کہ انسان کی زبان سے نکلے لفظ بہت طاقتور چیز ہے یہ مائل بھی کر سکتے ہیں یہ قائل بھی کر سکتے ہیں یہ گائل بھی کر سکتے ہیں ہز ان خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ